لیزٹلی کچن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو دبائیے تاکہ آپ سے میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو میں سنا ہو اسلام علیکم اج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہوں مخلائی چکن بنانے کی ریسپی ڈیلیشش چکن کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹینڈر چکن ہوتی ہے آپ اس کو کہیں سے بھی بینگلور میں آرڈر کر سکتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ گھر تک آپ کو پہنچا دیں گے اس کے بہت سیادہ ویرائیٹیز بھی ہیں ریڈی ٹو کوک ریڈی ٹو فرائی چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ ایک مرتبہ اس کو ضرور ٹرائی کریں اوپر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے آرڈر بک کر سکتے ہیں اب ہم بنائیں گے مخلائی چکن ڈیلیشش چکن کے ساتھ اس کو ہم میرینیٹ کریں گے نمک لیں گے حضب زائی کھا لان میچوکو پورڈر ایک ٹی سپون ہلتی پورڈر ایک چوتھائی ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور چکن مسالہ تین ٹی بل سپون چکن مسالے کے لنک آپ کو ڈیسکریشن باکس مل جائے گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی موجود مسالہ ڈالا چاہتے ہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں آجر کلسن کا پیس ڈالیں گے ہم ایک ٹی بل سپون ساری چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارے چکن کے پیسز اچھے سے مکس ہو گئے ہیں مسالے میں اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے ایک پین لیں گے اس میں ڈال لیں گے ہم تیل تیل تھوڑا زیادہ ہی لیں گے جب تیل گرم ہو جائے ہم اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی پیاز سلائس کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے تقریباً چار میڈیم سائز کے پیاز ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے طرح سے فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک بال میں نکال کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اب اسی پین میں تھوڑا اور آئل ڈال دیں گے اور تھوڑا سا بٹر ڈال دیں گے جب یہ گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے کرم مسالے تیش پتہ کالی میڈج سٹار آنائز بڑی الائچی جاویتری اور جو ہے ڈال چینی ڈال دیں گے اگر کوئی بھی ایک چیز میں مسنگ ہو تو کوئی بات نہیں جو بھی آویلیبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں میرینیٹ کی ہوئی چکن ڈال دیں گے بہت زیادہ دیر تک میرینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں بس 10 سے 15 نٹے تک میرینیٹ کر سکتے ہیں ہم تیل میں ڈال کر اس کو اچھے سے فرائی کریں گے دیمی آنچ پر اس کو چھوڑ دیں گے بہت دار ٹائم ہم ایک مسالہ تیار کر لیں گے ہم لیں گے ہنکر تھوڑے سے کیشوز بادام سوکھا ناریل اور فرائی کیوی آنین یہ بی بی کاجو ہے اس کو ڈال لیں گے تھوڑے سے بادام ڈال دیں گے سوکھا ناریل ہے اور یہ فرائی کیوی آنین ہے ایک کبھانکر ڈال دیں گے ساری چیزوں کو ڈال کر اچھے سے ہم گرائن کر لیں گے گرائن ہو گیا ہے اچھے سے سمودھ پیسٹ بن گیا ہے ایک بال میں نکال لیں گے اب چکن لو فلم پر اچھے سے فرائی ہو رہی ہے یہ مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہر ایک پیس مسالہ میں اچھے سے مکس ہو جائے سارے پیسے سچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم سمیں شامل کر دیں گے پانی تقریبا دو کپ پانی ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اب اس کلٹ کو ڈھک کر تقریبا ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر چھوڑ دیں گے 10 سے 15 منٹ گزر گے ہیں چیک کرتے ہیں چکن ٹینڈر ہو گئی ہے یا نہیں چونکہ یہ ڈیلیشیس چکن ہے بہت زیادہ جلدی ٹینڈر بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتی ہے آپ اپنی چکن کے حساب سے جو ہے وقت دے سکتے ہیں تو یہاں چکن اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے تھوڑے سے مسائلے اوپر ڈال دیں گے ہم تھوڑا گرم مسائل اور دھنیا پورٹر ڈال دیں گے مکس کر لیں گے ایک کپ کے برابر فریش کریم ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری دھنیا ڈال دیں گے اور چار سے پانچ عدد ہری میرشن ڈال دیں گے ہلکے سے مکس کریں گے اب اس کلٹ کو ڈھک کر دھیمی آنچ پر بس دو سے تین منٹ کے لئے پکا لیں گے دو سے تین منٹ گزر گئے ہیں ہماری مخلائی چکن من کے تیار ہو گئی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا ٹیکچر ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹھیک اور بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کو نکال کر سرف کریں گے آپ اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا پراتے کے ساتھ اوپر تھوڑے سے تلی ہوئے کاجو اور بادام ڈال دیں گے بہت زبردست ہماری مخلائی چکن من کے تیار ہوئی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی اچھے لئے کہ تو ضرور لائک کریں شیئر کر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتی ہے ملتی ہے boy ملتی ہے موسیقی